سپلیمنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے کمپنیز ہیں جو انہوں نے سپلیمنٹس انٹروڈیوز کروائے ہیں ہیئر سکن نیلز کے لیے گلوئنگ سکن کے لیے اور ویٹیمنٹ دی اور اس طرح کے تمام آپ یہ بتائیے کہ آپ سجسٹ کرتی ریکومنٹ کرتی ہے کہ یہ آرزیز گوڈ فور ہیلت سپلیمنٹس کا استعمال ہمیں آف این آن ڈائٹ میں رکھنا چاہیے جب ہم ڈائٹ پلان دیتے ہیں تو اس کے ساتھ تو ہم ضرور سپلیمنٹ دیکھتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو جائے تک وائٹومن ڈی کا آپ نے نام لیا وائٹومن ڈی ایشین سورت سے ایبزورپ کر نہیں سکتے ڈائٹ میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہوتا ہے اس کی بائیو اویلیبلیٹی نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی دھوپے لگوالیں وائٹومن ڈی کا ہمیں سپلیمنٹ ہی لینے آپ ٹیسٹ بھی کرائیں گے وہ کم ہی آئے گا تو وائٹومن ڈی سپلیمنٹ ہمارے پاس اپشن نہیں ہے وہ ہماری ضرورت ہے کہیں نہ کہیں باقی ہمارے پاس اپشن ہیں اگر آپ ہیلڈی ڈائٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے بچہ اگر آپ ڈائٹ پلان پہ ہیں آپ ویٹ ریڈیوز کر رہے ہیں یا آپ ویسے جیسے شادی ہونے والی ہیں تو پھر لینے چاہیے کیسے سکتے ہیں کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد اور کتنی مقدار ہونی چاہیے اچھا ہر سپلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جیسے بی ٹویلف کی اگر ہم بات کریں تو وہ خالی پیٹ اس کی ایبزorption زیادہ اچھی ہو جاتی ہے بچہ اگر ہم وائٹومن ڈی کی بات کریں تو وہ کھانے کے بعد اس کی ایبزorption زیادہ اچھی ہے اگر ہم کیلشیم کی بات کریں تو کیلشیم کی ایبزorption وائٹومن کے کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو میل کے ساتھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے جب بات کرتے ہیں برائیڈلز کی تو پہلے تو برائیڈل میک اپ پیکجز جو تھے وہ دستیاب تھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برائیڈل ڈائٹ پیکجز بھی دستیاب ہو گئے ہیں یہ بتائیے شادی سے پہلے جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں تو ان کی کیا کنسرنز ہوتے ہیں دیکھیں یہی زیادہ پرابلم ہاتا ہے کہ پوری ہم نے زندگی مو ٹاپک کے ساتھ گزار دی اب دو مہینے میں ہمارا پندرہ بیس کلو وزن کم کرا دیا جائے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہ ہو اور میں اس چیز سے اگری کرتی ہوں کہ اگر آپ برائیڈ ہیں تو آپ کو سائیڈ افیکٹس کوئی نہیں ہونے چاہیے نہ سکن لٹکے نہ ہیر فالو اور نہ کل کو کنسیف کرنے میں کوئی پرابلم ہو آلیس کلو وزن جو ہے میرا کسی بھی طرح کم کرا دیں کوئی دوائی لکھتے ہیں کچھ بھی کر کے ہم نے ٹائم بہت زیادہ بیسٹ کر دیا اب لہنگے کی جو مریومنٹ دی ہے وہ بھی وہی دی ہے جو سمال سائز کی ہوتی ہے کسی طرح مجھے بس لہنگے میں آپ فٹ کرا دیں تو پھر کہیں نہ کئی کانسل بھی کیا جاتا ہے بھر کہیں نہ کئی پھر ہم نے برائیڈ کی سننی بھی ہوتی ہے تو ایک میڈوے سپلیمنٹ کے ساتھ نکالا جاتا ہے اس کیس میں باقی میرا جو اس کی کانسیکوینسز بھی تو ہوں گے مطلب سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے دیکھیں اگر آپ سپلیمنٹ ساتھ میں آٹ کر رہے ہیں تو پھر سائیڈ ایفیکٹس کم ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے مثلا لاؤس اس کیس میں ہوگا برک شادی ایک دفعہ ہونی ہوتی ہے زندگی میں اور بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ارمان ہوتے ہیں اگین ہم کاؤنسل ہی کر سکتے ہیں ایک پریشر ہوتا ہے اگر آپ پیشنٹ کو خود نہیں ڈائیٹ پلان دوگے وہ کہیں اور سے کچھ الٹا سیدھا استعمال کر سکتا ہے لیکن میں یہ جانا چاہوں گی شادی سے پہلے لڑکیاں ایکسٹنسیف ڈائیٹ پلان فالو کرتی ہیں شادی کے بعد دوبارہ وہ لیزی ہو جاتی ہیں اور اپنے ویڈ پر واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں تو تب کون سے سیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ بتائیں سب سے پہلے تو ویڈ باؤنس پیک کر جاتا ہے اس میں سب سے پرابلم بڑا یہ آتا ہے میں اپنے پیشنٹ کو ایک بات کہتی ہوں کہ میرے پاس پیشنٹ آتا ہونے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے ہمارا ویڈ لاؤس کرائیں رشتہ نہیں مل رہا ویڈ لاؤس کراؤ اس کے بعد رشتہ مل گیا اب ہم نے خوشی میں اتنا زیادہ کھایا کہ ویڈ باؤنس پیک کر گیا پھر دوبارہ ویڈ لاؤس کراؤ اب شادی ہونے والی ہے پھر دوبارہ ویڈ لاؤس کرائیں پھر شادی کے بعد دوبارہ ویڈ لاؤس کرائیں اس کے بعد بچے کے بعد مطلب لوگ کسی بھی پوائنٹ پہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے خود کو بدلنا کیسے ہے وہ انہی آتوں پہ واپس آتے ہیں جن آتوں کی وجہ سے مٹاپا سب سے پہلے ہوا ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ ڈائیٹ پلان کرتے ہیں یا آپ ڈائیٹ پروگرام پہ جاتے ہیں تو آپ نے سیکھنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیسے کھانا ہے خود کو بدلیں سمجھیں کہ آپ کی پورے دن میں کیلوری ریکوائمنٹ کتنی ہے آپ نے اس کیلوریز کے اندر رہنا کیسے ہے وارٹر فاسٹنگ آج کے لیے بہت مشہور ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں کیا یہ دیکھیں انتہائی بوری چیز ہے اس لیے نہیں بوری کہ جی میں اکثر میں نے پچھلے دنوں اس پر ایک ویڈیو بنایئی تو کسی نے لکھا بتا آپ لوگ اپنی ڈائیٹیشنز کی دکان بند ہو رہی ہے اس لیے آپ لوگ وارٹر فاسٹنگ اتنے خلاف ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے مجھے آپ اس کے کوئی فائدے بتا دیں تو شاید میں اس کو انڈورس کرنا شروع کرتوں نقصانات شدید نقصانات ہیں انڈیا میں بھی ایک ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے انفلونسر کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے باہر کے ملک میں بھی اس سے ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے اس سے ہوتا کیا ہے آپ نے صرف پورا دن لیکوٹس کے اوپر رہنا ہوتا ہے الیکٹرولائٹس امبالنس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروٹین لاؤس شروع ہو جاتا ہے نیوٹرنس کا لاؤس شروع ہو جاتا ہے آپ کے پورے دن کے جو باڈی فنکشنز ہیں وہ دسٹرپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو فزیکل ایکٹیوٹی وہ ساری ڈیسٹرپ ہونا شروع ہے آپ صرف اپنے آپ کو لیکوٹس پر رکھ رہے ہیں اور جو سولد انٹیک ہے وہ آپ نہیں لے رہے ہیں اگزاکٹلی اور لیکوٹس میں بھی آپ نے وہ لیکوٹ لے ہیں جس کے اندر کیالوری زیادہ نہیں ہے جیسے آپ یخنی پی سکتے ہیں لیکن یخنی کے اندر اب کیالوریز تو نہیں ہیں زیادہ اس کے اندر کیالوریز تو نہیں ہے زیادہ فات اور پروٹین بھی بہت کم مقدار میں چلو فات اچھی مقدار میں بلکل بھی نہیں اور جس کی وجہ سے انکی جو پوری روٹین وہ دسٹورب ہوتی ہے ان کو لیٹ نائٹ کریگز بھی ہوتی ہے نہ چاہتے ہیں مجبوری بھی ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے تو آپ ایسے میں کیا سجسٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے کیس میں ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتے ہیں یعنی آپ سٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے رات کو مت کھاؤ کیونکہ اگر اس کے دماغ کو انرجی ہی نہیں مل رہی تو آبیسلی وہ پڑھائی پر صحیح فوکس نہیں کر پائے گا اور آج کا دور وہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو جاگنا پڑتا ہے نانا کر کے بھی وہ صبح اٹھتے ہیں سکول جاتے ہیں پھر اکیڈ می جاتے ہیں پڑھنا کس ٹائم ہے ہو تو لیٹ نائٹ ہی پڑھنا ہے اس کیس میں دودھ کا گلاس یا ملکشیک بہت اچھی آپشن ہے فروٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہینڈ فل آف میکس نٹس استعمال کیا جا سکتے ہیں بھونے وے چنے جو یلو کلر کے ہوتے ہیں ان پر کالا چھلکا ہوتا ہے بھونے وے چنے اپنے پاس ٹرک لیں ایک ایک دانہ کر کے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے بغیر نمک کے پاپ کارن کا استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے انڈا اوبال کے گرین ٹی کے ساتھ یا کسی بھی بیوریج کے ساتھ ہیلڈی بیوریج کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے فلیورڈ یوگرٹس آ گئے ہیں مارکٹ میں ان کے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ویسے دودھ دہی کا استعمال لیٹ نائٹ کیا جا سکتا ہے اس کیس میں ٹھیک جب بات کر دیا ایسی ڈیٹی کی دیکھیں بتائیں ایک سے لوگوں کو ایسی ڈیٹی کی شکائط ہوتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے کیوں اس میں بھی کئی نگیں ہمارا لائف سٹائل ہی آ جاتا ہے کہ ہم کھانا بیٹھ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی فیزیکل ایکسرائز نہیں کر رہے فیزیکل ایکسرائز نہیں کر رہے اور سونے سے پہلے نہیں کھانا فور آورز پہلے آپ کو اپنا کھانا کھا لینا چاہیے اگر آپ کی ایسی ڈیٹی کی ہسٹری ہے ہم لوگ ایک گھنٹہ پہلے ڈیٹ گھنٹے پہلے تک کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے ریسی ڈیٹی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے پھر کھانا کھا کے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہونا وجہ ہے اور بہت زیادہ سپائسی فوڈ کا انٹیک یا بہت زیادہ آئیلی یا جنگ فوڈ کا انٹیک جو ہے وہ اس کی وجہ ہے فیزی ڈرنکس کا استعمال جو کہ ہمیں ہر کھانے کے ساتھ بوتل چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہ اس کی وجہ بن جاتی ہے کی وجہ دہی کو پریفر کریں بکرز وہ پرو بیوٹیکس کا نیچرل سورس ہے فروٹ جوسیز کی وجہ فروٹ کا استعمال کریں ہر کھانے کے ساتھ یوگرٹ ضرور اٹ کریں ارگینک ڈائیٹ ہونی چاہیے ساف ستھری ڈائیٹ ہونی چاہیے اور نیچرل ڈائیٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ فیزیکل ایکٹیوٹی ہونی چاہیے فیزیکل ایکٹیوٹی کھانا کھا کے بہت دوڑے نہیں لگانی بس پندرہ بیس منٹ چہل قدمی کرنی ہے کھانے سے پہلے آپ تیز واک کریں کھانا کھا کے واک تیز نہیں ہونی چاہیے پھر آپ کی چہل قدمی ہونی چاہیے ٹھیک یہ بتائیں کچھ لوگوں کو یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ ہم تین چار گھنٹے پہلے اگر کھانا کھا لیتے اور سونے کی تیاری کرتے ہیں تو سونے سے پہلے ہمیں پھر بھوک لگ جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں کیا سیجسٹ کریں گی دیکھیں اس کیس میں وہ دو اخروٹ کھا سکتے ہیں یا دو سے تین کھجوریں پیپرمنٹ ٹی کے ساتھ پیپرمنٹ ٹی سون فلائچی اور پودینے کا کہوہ ہے آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں وہ آپ کو ڈائیجسٹن میں بھی ہلپ کرتا ہے وہ ایسیڈی ٹی کی اگینس بھی ہلپ کرتا ہے تو کوئی ارگینک یا صاف سترا کہوہ بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ہلڈی کہوہ لیکن دارچینی وغیرہ نہیں بکرس یہ ایسیڈی ٹی بڑھائیں گے پھر اس کیس پہ سون فلائچی پودینہ ہسپیز آئی کا اُبال لیں ساتھ میں دو اخروٹ لے لئے یا آپ ایک کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ایسیڈی ٹی کے اگینسٹ ہلپ فول ہے